اسلام علیکم فرینڈز آپ دیکھ رہے ہیں سی اینڈ سی ہوبیز آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ میں نے چینیز پینٹنگ کی کلاس میں کیا کیا کچھ سیکھا یہ ہماری چینیز پینٹنگ کی پہلی کلاس تھی ٹیچر نے ہمیں ہماری چیزیں دے دی تھی یہ دیکھئے یہ ایک کلوت ہے یہ تھری شیٹ کی طرح تھا فولڈ ہوا تھا اور ہم نے اس کو تھری فولڈ کر کے اپنے ڈیکس پہ رکھ لیا اور اس کے اوپر رکھ کے ہم نے کیلیگرافی کی اور کیلیگرافی کے لئے بھی یہ ہی استعمال ہوتا ہے اسی طرح کہ یہ تھوڑا سا موٹا سا یہ ہوتا ہے کوٹ ہوتا ہے اور اس کے اوپر ہی ہم نے رکھ کے اپنی پینٹنگ بھی کرنی تھی جو پیپر جس کے اوپر پینٹنگ کی جاتی ہے وہ بہت باریک ہوتا ہے کیلیگرافی کے لئے بھی اسی طرح کہ پینٹنگ nós ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ brush میں نے کھول لیا تھا یعنی میں نے اس کو نرم کر لیا تھا اور نرم کرنے کے بارے میں ویڈیو میں نے پہلے سے اپلوڈ کی بھی ہے یہ برش جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ٹیچر نے ہمیں وہیں پہ سب کچھ دیا تھا کلاس میں ملتا تھا ہم لوگوں کو یہ برش جس کے اندر ہم پانی ڈالتے تھے وہ یہ دیکھیں بیمبو سے بناور برش ہے یہ دیکھیں یہ جسے ہم پاکستان میں تو اردو میں سے ہم کانا بولتے ہیں اور یہ بیمبو ہے یہ دیکھیں بیمبو سٹک ہے اس سے بناور دمیان میں سے یہ خالی تھا اور یہ جو ہے نا یہ بڑے سائز کا برش تھا اس میں تین سائز آتے ہیں بڑا نارم درمیانہ اور چھوٹا اور میں نے یہ جو ہے نا یہ تو ہمیں وہیں سے ملا تھا تو یہ بڑے سائز کا تھا میں نے بھی کچھ چیزیں مقمائی ہیں وہ پھر میں آپ کو نیکس ٹائم دکھاؤں گی اچھا یہ ایک ہمارا برش تھا ایک ہمارا یہ نیچے بیچھانے کا کپڑا تھا اور ساتھ میں تین ہمیں کولیاں ملی تھیں چینی کی جن کے اندر ہم نے انک ڈالنی تھی اور یہ ہمیں ایک اور پیپر کافی سارے پیپس تھے تو ان میں سے ایک کو ہم نے فول کر کے اس کے اپنے چیک کرنا ہوتا تھا انک کتنی لگیا اور کتنی نہیں یہ دیکھیں پیپرز ہیں یہ بھی ہمیں وہی سے ملتے تھے اور یہ ہمارا پانی اور تین چھوٹی چھوٹی سی ہمارے پاس بلکل چھوٹی کٹوریاں ہوتی تھیں جن کے اندر ہم انک بناتے تھے یہ چینی کی بنی بھی ہوتی ہیں یہ دیکھیں یہ بھائی بلکل جیسے چھوٹی سی ہوتی ہے پرچ اس طرح کی ہیں یہ دیکھیں یہ ٹیچر نے ہمیں فرسٹے پہلے بنا کے دکھایا کہ اس طرح سے ہم نے بنانا ہے اچھا یہ دیکھیں یہ جو ان سب بلکل بلیک کلر ہے نا ڈارک بلیک یہ ہے فل انک اور جو باقی گری کلر نظر آرہے ہیں نا یہ انک میں پانی ڈلاوا ہے جو سب سے زیادہ بلکل انک سے آپ برش کو لگا کے کرتے ہیں نا وہ بلکل جٹ بلیک بنتا ہے اور اس کے بعد جب اس کے اندر پانی آئیڈ کرتے جاتے ہیں کرتے جاتے ہیں تو پھر وہ گری شیڈ میں بننا شروع ہو جاتے ہیں اور یہ جو چینیز ترڈیشنل پینٹنگ کی جاتی ہے نا وہ اسی طرح سے کی جاتی ہے یہ دیکھیں جو سب سے اس طرف علی پیرچ ہے نا اس کے اندر پڑی بھی ہے بلکل پیور انک بلیک کلر کی کیلیگرافی کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے پینٹنگ کے لیے بھی یہی استعمال کرتے ہیں یہ لوگ اچھا یہ انک پڑی بھی ہے دوسرے میں تھوڑا سا پانی ڈال کے اور اس کے اندر انک ایک دو کترے ڈال لی ہے تو وہ انک اور پانی مکس ہو گیا تیسری پیرچ میں زیادہ پانی اور بلکل ایک کترہ انک وہ ڈال لی یہ دیکھیں یہ تیچے پانی میں ڈپ کر رہی ہے اس کے بعد پورا پانی نکال دیں گی اور بلکل اس کی ٹپ کے اوپر تھوڑا اس انک لگا کے اس سے یہ فلاور بنا رہی ہیں یہ دیکھیں یہ فلاور بنا کے دکھا رہی ہیں پہلا سٹروک دوسرا سٹروک اب یہ تیسرا سٹروک لگا رہی ہیں یہ تو ہماری بلکل پہلی کلاس تھی نا اس کے بعد باری کلاسز میں میں نے خود بھی بنائے ہوئے ہیں کافی سارے فلاورز تو میں اس کے ویڈیوز بھی اپلوڈ کروں گی تو آپ چیک کیجئے گا کہ میں نے کیا سیکھا یہ دیکھیں یہ اس کے فائف پیٹلز والا فلاور بن گیا ہر چیز کو کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے اسی طرح سے چینیز پینٹنگ جو ہے یہ والی تیڈیشنل پینٹنگ اس کو کرنے کا بھی ایک سپیشل طریقہ ہے پہلے سب سے کون سی لائن لگے گی دوسری کون سی پیٹل بنے گی تیسری یہ دیکھیں فلاور کی پہلی پیٹل بن رہی ہے اس کے بعد یہ اس طرف والی بنے گی اور پھر اس کے بعد ایک درہ بڑے سائز کی بنے گی اور پھر دو سائیڈز پہ بنے گی نیچے کی طرف اس طرح سے یہ فلاور کمپلیٹ ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ ہمارا فلاور کمپلیٹ ہو گیا اور اس کے بعد اس کی نیچے کو تیچر ڈنڈی لگا دیں گی اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیجئے آگے کچھ ویڈیوز میں اپنے پینٹنگ کی جو کلاس ہے اسی کے بعد میں ڈالنے والی ہوں اگر آپ لوگوں کو چینیز پینٹنگ یا کیلیگرافی یہ اس طرح کی چیزوں کا شوک ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملتی رہیں اور بیل آئیکن ضرور پریس کر لیجئے گا تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹفیکیشن بھی ملتا رہی یہ دیکھیں جی کلاس میں تیچر کچھ پڑھا رہی نہیں اور یہ دیکھیں جی یہ بچہ ہمارے کلاس کا ہونے ہار سٹوڈنٹ کیا بنا رہا ہے اچھا آپ یہ دیکھیں کوئی سٹارٹ سے سٹارٹ کرا رہی ہیں کہ کیسے ہم نے فرسٹ سٹروک لگانا ہے پھر سیکنڈ تھرڈ فورٹ سٹروک کیسے لگیں گے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں اس کو تیار کریں برش کو سب سے پہلے برش کو پانی میں ڈپ کیا انک میں ڈپ کیا اس کے بعد اس میں بلکل اس کو جو ہے نا پانی نکال دیا اس کو سائٹ سے لگا لگا کے بلکل پانی جو ہے وہ نچوڑ گیا اس کو پھر چک کیا اس کے اوپر لگا کے نا کہ پانی زیادہ تو نہیں ہے پانی ہوگا تو وہ کیونکہ پیپر بہت باریک ہوتا ہے نا تو وہ اس کے اوپر پھیلنا شروع ہو جاتی ہے انک اب پھر بلکل یہ دیکھیں یہ اب تیچے وہاں پہ سائٹ پہ چک کریں کہ یہ بلکل ٹھیک ہوا ہے یا نہیں یہ دیکھیں یہ جو ہے نا ہمارا برش ریڈی ہو رہا ہے اب یہ برش ریڈی ہو گیا اب اس کے اوپر یہ چک کریں گے کیونکہ اگر وہ زیادہ ہوگا تو پھر اکدم سے پھیل جائے گی انک اس پہ لگانے سے بلکل وہ صحیح سے نیچے سے گریہ اور اوپر سے بلیک کلر آنا چاہیے اب یہ دوبارہ اس کے انک لگا رہی ہیں انک لگا کے دوبارہ سے اس پہ ریڈی کر رہی ہیں برش کو اب یہ پانی والا برش لگایا تھوڑا سا اچھا اب یہ ٹیچر کرنے لگیں یہ دیکھیں اب وہ بتا رہی ہیں یہاں سے لے کے ہم نے اس کو فرسٹ ٹروک کو جو ہے نا یہاں تک لے کے جانا ہے یہ گراس بنانا سکھا رہی ہیں چینیز گراس بناتے جو کہیں سے موٹی ہو کہیں سے پتلی ہوتی ہے یعنی جب آپ اس کو دور سے دیکھتے ہیں نا تو وہ ایسے لگتا ہے جیسے کہیں سے اگرم باریک ہے کہیں سے موٹی ہے یہ دیکھیں یہ تیچے بنائیں گی نا تو آپ کو بتا لائے گا یہ دیکھیں موٹی پھر باریک تھوڑا سا برش اٹھا لیا یہ دیکھیں یہ تین سٹروکس والا بنایا ہے تیچے نے تین سٹیپس ہیں اس کے عموماً دو سٹیپس والا بھی بنایاتے ہیں لیکن یہاں پر تیچے نے تین والا بنایا اب جو دوسرے سٹروک لگانا ہے جو دوسرے دیکھیں ان دوں کے درمیان میں فاصلہ ہونا چاہیے تیچے نے بتایا کہ ان دونوں کے درمیان فاصلہ رکھنا بہت ضروری ہے کیونکہ ان دونوں کے درمیان ایک ایسی جگہ بنتی ہے جیسے کہ چینیز میں اس کو بولتے ہیں جیسے ایک آنکھ ہوتی ہے آنکھ کے درمیان کی جو وائل جگہ ہوتی ہے نا اس طرح کی شیپ اور اس طرح کی جگہ ہونی چاہیے یہ اب ٹیچر سائٹ پہ آنکھ بنا کر دکھا رہی ہیں کہ جیسے آنکھ کے اندر درمیان میں سفیدی ہوتی ہے اس طریقے سے اس کے اندر بھی جگہ ہونی چاہیے اچھا ہے اب جو پہلے والا اس کو لمبا رکھنا تھا یہ ٹیچر نے ساتھ لکھا یہ لمبا ہے اور دوسرے والا سٹروک ہے نا اس کو تھوڑا سا چھوٹا ہونا چاہیے اب تھرڈ سٹروک ان دونوں کے درمیان میں جگہ کو فل کرتا ہوا آئے گا اور وہ نہ اتنا لمبا ہوگا نہ اتنا چھوٹا ہوگا بلکہ وہ کیا ہوگا وہ فولڈ ہوا ہوگا اور بریک ہوا ہوگا درمیان سے ٹوٹا ہوا اور دو سٹیپس میں بنے گا اب یہ آپ دیکھئے گا ٹیچر وہ کیسے بنائیں گی یہ پہلی کلاس تھی تو اس میں ہم لوگوں نے نہیں کیا تھا بلکہ ٹیچر ہمیں صرف سمجھا رہی نہیں یہ دیکھیں اب یہ درمیان سے ٹیچر ان دونوں کے بنائیں گی یہ دیکھیں یہ اور یہ ٹوٹ کیا درمیان سے اور پھر دوبارہ جو ہے وہ نیچے آیا بلکل ایسے جیسے ٹوٹ کیا ہوتا ہے نا درمیان سے یہ ایسے جیسے نیچے کی طرف کو گری بھی ایک جو ہے نا گھاس ہوتی ہے یہ اس طرح سے بنائیں دیسرا سٹیپ یہ دیکھیں یہ تین سٹیپ بن گئے یہاں پہ ابھی تک وہ آئی کی جیسا انسانی آنکھ کے جیسی جگہ خالی ہے ٹھیک ہے نا یہ تین سٹیپس بنا دیئے اب اس کے بعد پھر چوتھا پانچوان اور چھٹا وہ بلکل سائٹ پہ دوسرے طرف بنائے جائیں گے اس دن ٹیچر نے ہمیں بس یہی دکھائے تھے اور تھوڑا سا اب یہ دوبارہ شروع سے یہ دو سٹیپ والا ٹیچر بتا رہی ہیں یہ پہلا یہاں پہ ٹیچر پورا کر کے دکھائیں گے یہ پورا کیسے بنائیں گے سب سے پہلے یہ دو سٹیپ والا بھی بنتا ہے اور تھری سٹیپ والا بھی ٹھیک ہے اس پہلے برش کو بلکل اچھی طرح نیچے لگائیں گے تو وہ جیسے موٹا سا بن جائے گا پھر اس کے بعد تھوڑا سا اٹھا کے دوبارہ لگائیں گے زور سے تو وہ پھر اس طرح سے شیپ بن جاتی ہے دوسری سٹوک لگایا اب یہ تیسرا سٹوک وہ دیکھیں نیچے کو گیا تین سٹوک یہاں لگے اور پھر تین سٹوک ایک سائٹ پہ دوبارہ لگیں گے یہ سکس سٹوک بلکل ایسے لگیں گے اور اسی ترتیب سے اور پھر اس کے بعد اوپر اس کے فلاورز وغیرہ بنیں گے جو بھی آپ نے بنانا ہوگا ٹھیک ہے یہ شروع شروع میں تو ہم لوگوں نے بلکل بلیک کلر سے بنایا تھا بعد میں بلکل آخر پر کچھ کلاسز میں ہم لوگوں نے پینٹ بھی استعمال کیے تھے وہ میں آپ کو دکھاؤں گی چینیز میں کون کون سے پینٹس یوز گیا جاتے ہیں اور کیسے استعمال کی یہ دیکھیں یہ فورٹ نہ بہت لمبا نہ بہت چھوٹا اور یہ دیکھیں اس میں ٹیچر نے زیادہ پانی ڈالا ہے اور یہ تھوڑا سا گریش شیڈ میں آرہا ہے اب اور تھوڑا سا پانی ڈالیں گے امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگ رہی ہوگی یہ لیکچرس چلتے جائیں گے میں ابھی نیکس ویڈیوز ایڈٹ کر رہی ہوں اس کے بعد میں اپلوڈ کر دوں گی ٹھیک ہے اگر آپ کو اچھی لگے تو ضرور ہمیں فیڈبیک دیجئے کو کمیٹ کر کے بتائیے کہ آپ کو مزہ آیا یہ دیکھیں یہ اور زیادہ گری کر دیا تو ابھی نیکس ویڈیوز میں میرے اپنا ایکسپیئنس بھی ہوگا کہ میں نے جب بنایا تو میں نے کیسے بنائے میں نے کلاس میں بہت ساری ویڈیوز بنائیں گھر میں بھی بنائیں بھی ایڈٹ کرنے کا ٹائم نہیں مل رہا تھا تو اب میں انشاءاللہ ایڈٹ کر کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو اپ ڈیٹ کروں گی کیسے ہم لوگوں نے کلاس پوری کی پوری چینیز پینٹنگ کیسے ہم نے سیکھی تھی تو یہ دیکھیں جی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے